جندگی کے کچھ چپٹر ایسے ہوتے ہیں جنہیں آج نہیں تو کل بند ہونا ہی ہیں اس لیے جو چیزیں آپ کے لیے ہے ہی نہیں انہیں جبرجستی پکڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بھلے ہی جیون بھر اکیلے رہنا لیکن جبرجستی کسی سے رشتہ نیوانے کی جد مت کرنا جو لوگ بولتے ہیں نا کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے ان کے پاس وقت تو بھرپور ہوتا ہے بس ان کو تمہیں نہیں دینا یہ سمجھ لینا ان کا نا دل بھر گیا ہے یہ بات جتنی آپ کو چوبے گی اتنی ہی آپ کو کائی میں گرنے سے بھی بچائے گی تو اگلی بار ان کے سامنے وقت کی بھی مت مانگنا دنیا میں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ چاہے جتنا بھی پیار مان سم مان دو بے پھر بھی آپ کو دھوکہ ہی دیتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی پترت کبھی نہیں بدل سکتے پتہ ہے لوگ اماری قدر کیوں کرتے ہیں کیوں کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں انہیں یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ ہم ان کے اس لیے ان کو لگتا ہے کی وہ جب چاہے ہمارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بے جیسا چاہے بیسا آپ سے کروا بنا نہیں رہ سکتے جن لوگوں کو اپنا لکش پتہ ہوتا ہے بے لوگوں کی باتوں پر اتنا دیان نہیں دیتے اور نرنتر اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور اپنے لکش کو پھا لیتے ہیں جبکہ جو لوگ دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں بے دوسروں کا نقصان تو کرتے ہی ہیں اپنا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں پہلی بات ان لوگوں سے کبھی صلاح مت لیجئے جنہوں نے جیون میں کوئی اپلپ دی حاصل نہ کی ہو یا انیک بات آسفل نہ ہوئے یا پھر انہوں نے جیون میں کچھ کرا ہی نہ ہو یا تو ان سے صلاح لوگ جو بہت صفل ہوئے ہیں یا پھر ان سے صلاح لوگ جو بہت آسفل ہوئے ہیں اگر بیکتے صفل بھی نہیں ہوا اور آسفل بھی نہیں ہوا تو بہے دونوں صلاح کرنے لائق نہیں ہیں کیونکہ صفل انسان بتائے گا کہ صفل کیسے ہوتے ہیں اور آسفل انسان بتائے گا کہ یہ گلتی مت کرنا میں نے ایک گلتی کی ہے اس لیے میں نیچے گرا ہوں ایسے ہی آدمی سے صلاح لوگ جس کی صلاح دینے کی مانسی کوکات ہو یا دی بیکتی کی مانسی کوکات نہیں ہیں یا دی اس کی ایسیت نہیں ہے یا دی اس کی سوچ نہیں ہے اگر اس نے جندگی میں کچھ کرنے کا پریاس نہیں کیا ہے تو گلتی سے اس آدمی سے کبھی صلاح مت لینا دوسری کڑوی بات اپنے اردن کو یوجنا کے انصار جیو اور بے یوجنا دوسروں کو بولنے کو ساز کریں اگر اس سوچنا کے بیچ کوئی بھی بیکتی آتا ہے اور آپ کے سب سے قریبی انسان کو چھوڑ کر اس دنیا کے سارے لوگوں کو بتا دو کی آپ کے نرنے آپ کے من سے ہوں گے دوسروں کے من سے نہیں ایک کہاوت ہے اگر آپ کے جیون کے نرنے آپ نے نہیں لیے تو دوسرا کوئی آپ کے جیون کے نرنے لے گا اگر آپ کے پاس دن کی کوئی یوجنا نہیں ہے تو آپ کو کسی کی یوجنا پر چلنا پھڑے گا آپ کا دن آپ کا عرصہ میں صرف اپنی یوجناوں کے انصار کو جا رہے ہیں خوشیوں کا کوئی تیراستہ نہیں ہوتا ہر انسان کو اپنے لیے خود ہی راستہ بنانا ہوتا ہے یہ بات جس نے جان لی سمجھو خوشیوں نے اس کا پتہ لکھ لیا جندگی میں کتنے بھی دکھ آئیں کبھی ان سے بھاگنا مت کیونکہ جتنا بھی کوسس کر لو مصیبتیں آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گی اس لیے مصیبتوں کا ڈٹ کر سامنا کرو مصیبتوں کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گی مصیبتوں کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گی مصیبتوں کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گی